نحمد و حوو و نسلی اللہ رسول حل کریم امم آباد ایک سب و قموز واقعہ سناتا ہوں جس میں زندگی بھر آپ دعائیں لے سکتی ہیں کہ ساتھی نے سنایا ہے کہ وہ بیچارہ تھوڑا سے کمدور ہے معاشی اعتبار سے کہنے کہ میں کھانا کھا رہا تھا تو میں کھانا کھا کر جب اٹھا تو میں پیسے دینے لگا ساتھ ایک اور ساتھی کڑا تھا پھر کہ آپ رکھیں میں آپ کے پیسے دے جاتا تو کہنے کہ میرے پاس پیسے بھی ویسے کم تھے لیکن اب وہ کئی سال گزر گئے مجھے جب بھی میں دعا کرتا ہوں تو وہ بندہ یاد آ جاتا ہے وہ اس کے لئے بھی دعا کرتا ہوں مانکہ وہ ایک دفعہ ایسا کیا احسان کی آچھائی کی بلائی کی نیکی کی لیکن وہ موت تک مجھے یاد رہے گا کیا اس واقعے سے ہم سبق حاصل نہیں کر سکتے کہ ہم بھی موت تک دعائیں لینے والے بن جائیں کہ اگر پہ ہمارے عزیدوں میں رشتہ داروں میں کوئی اس طرح کا غریب ہے کوئی پڑوسی ولید ہے کوئی اس طرح کا ضرورت مند ہے تو اس طرح ضرورت کبھی کبھار پوری کر دیں اس کی کہ یقیناً وہ موت تک دعائیں دیتا رہے گا تو آئیے تحقہ لیجی کہ اپنی سطحات کے مطابق اس طرح ضرورت پورے کریں کبھی کبھار کسی کی آپ زندگی بن جائے گی آپ کی یعنی دعائیں لینے والے موت تک بن جائیں گے مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں اس پیغام کو خود بھی سنیں گے دوسروں کو بھی سنائیں گے خود بھی عمل کریں گے دوسروں کو بھی کریں گے ایک ساتھی نے سوال پوچھا ہے کہ مسجد میں نماز پڑھی تو پینٹ شرٹ والے شخص نے نماز پڑھائی کیا یہ نماز ہو گئی ہماری یا دوبارہ لوٹا دے ہم یاد رکھیں کہ پینٹ شرٹ پہننا کوئی حرام نہیں ہے البتہ پسندیدہ لباس نہیں ہے مسلون لباس نہیں ہے مسلمانوں کا لباس نہیں ہے سلحہ کا لباس نہیں ہے لیکن حرام بھی نہیں ہے اگر نماز پڑھ لی تو بھی جائز ہے نماز پڑھا دی تو بھی جائز ہے البتہ مستقل نماز کو پڑھاتا ہے تو یہ مقروح ہوگی کیونکہ سلحہ اور عطقیہ اور اللہ والوں کا مسلمان کا یہ لباس نہیں ہے مسلمان کی شانی یہ نہیں ہے لیکن اگر پڑھا لے گا اتفاقی طور پر امام نہیں آگے بڑھ گیا کوئی اور ہے نہیں مجبوری ہے تو نماز ہو جائے گی دہرانی کے ضرورت نہیں لٹانی کے ضرورت نہیں مستقل شیوہ نہ بنے مستقل اس طرح طریقہ نہ کرے مستقل طور پر اس طرح کا امام نہ ہونا چاہیے مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں ہمارے ہر پیغام کو خود بھی سنیں گے دوسروں کو بھی سنائیں گے خود بھی عمل کریں گے دوسروں کو بھی کرائیں گے